ایس ایم جی ایس ہاؤسپٹل میں جو ایک چھوٹی سی غلطی ایس ایم جی ایس کے پرشاسن سے ہوئی جس کی صد چیف سیکٹری بی وی آر سبرمانیم نے خود لی اور اس کے بعد سارا تنتر ہلا اور اس تنتر کے ہلنے کے بعد پی جیز بھی کارنٹائن ہوئے نرسز بھی کارنٹائن ہوئے آپریشن تھیاٹر ٹیکنیشنز بھی کارنٹائن ہوئے یہ معاملہ یہاں تک تو ہو چکا ہے لیکن بہت بڑی تعداد میں جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں تک یہ سماچار پہنچانا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایس ایم جی ایس ہاؤسپٹل کا لیبر روم بلکل سیف ہے یہاں کے لیبر روم کو فیومی گیٹ کر دیا گیا ہے یہاں جن لوگوں کو کارنٹائن کیا گیا تھا انہیں بھی یہاں سے شفٹ کیا گیا ہے جو پی جیز یہاں سے کارنٹائن ہوئے ہیں ڈاکٹرز انہیں ہوتلز میں شفٹ کیا گیا ہے جو باقی لوگ یہاں پر کارنٹائن ہوئے تھے انہیں گورنمنٹ ہاؤسپٹل گاندھی نگر شفٹ کیا گیا ہے جس کو کووڈ ڈیڈیکیٹڈ ہاؤسپٹل بنایا گیا ہے اس سمیں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ہماری ایس ایم جی ایس کی پرشاسن سے بات ہوئی ہے اور اس کے علاوہ جو سرکار میں بہت ذمہ دار لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ایس ایم جی ایس ہاؤسپٹل کا لیبر روم بلکل سرکشت ہے اس کو مکمل طور پر فیومی گیٹ کر دیا گیا ہے اور جو مہیلہ اخنور کی مہیلہ یہاں آئی اور بعد میں جس کا کووڈ پوزیٹیو آیا اس مہیلہ کے بارے میں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کووڈ پوزیٹیو ایس ایم جی ایس ہاؤسپٹل آنے سے پہلے ہی تھی تو یہ چیز بھی آپ کو کلیر ہونی چاہیے کہ ایس ایم جی ایس ہاؤسپٹل میں آ کر کووڈ کا انفیکشن اس مہیلہ کو نہیں ہوا یہ کہنا ہے ایس ایم جی ایس کی پرشاسن کا جیسا کی وہ بچے جن بچوں نے اس پوزیٹیو ایس جو بچے یہاں پر تھے جن ڈاکٹرز نے اس مہیلہ کو ڈیل کیا لیبر روم میں اور باقی جگہوں پر ان بچوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ وہ بیڈ چیسٹ کے ساتھ وہ مہیلہ ایس ایم جی ایس آئی تھی اس کے بعد پرشاسن پورا ہلا ان تمام ڈاکٹرز کو کورنٹائن کر دیا گیا کورنٹائن کرنے کے بعد اس پورے ایریا کو فیومیگیٹ کیا گیا فیومیگیٹ کرنے کے بعد جو گائنی کی اوپیڈی ہے ذرا اس کو سمجھئے گائنی کی اوپیڈی وہ جس اوپیڈی میں مہیلاؤں کو لے کر جو الگ الگ طرح کی پریشانیاں مہیلاؤں کو ہوتی ہیں ان تمام چیزوں سے جو اوپیڈی ڈیل کرتی تھی اس اوپیڈی کو کووڈ اوپیڈی میں بدل دیا گیا ہے یعنی اگر کوئی بھی مہیلہ فیور سور تھروٹ اور خانسی کے سمٹمز کے ساتھ اس ایم جی ایس ہاسپیٹل آتی ہے تو اس مہیلہ کو سب سے پہلے سکرین کیا جائے گا اور اگر سکریننگ میں یہ پایا جاتا ہے کہ وہ کووڈ پوزیٹیو ہے تو اسی طریقے سے اس کے بعد اس کے ساتھ ڈیل کیا جائے گا چونکہ لیبر ایک ایسا معاملہ ہوتا ہے جس میں سیچویشن کئی بار ایسی ہوتی ہے کہ ڈاکٹرز کے پاس سمیں نہیں ہوتا کہ وہ سویب لیں یا ٹیسٹ کریں یا سیمپل لیں اس میں سمیں نہیں ہوتا تو جتنے بھی ڈاکٹرز لیبر روم کے ساتھ ڈیل کریں گے انہیں پی پی کٹس پروائیڈ کی جائیں گی آج ہم نے یہاں کے پرشاسن سے پوچھا کہ کیا سبھی کو پی پی کٹس ملی ہیں ہمیں یہ بتایا گیا گول مول سا جواب ملا کہ پی پی کٹس پرنسپل گارمنٹ میڈکل کالج جمہو ڈاکٹر سنندہ رہنہ نے کہا کہ ہم نے پی پی کٹس جو ہیں وہ ایس ایم جی ایس ہاؤسپٹل کو دے دی ہیں لیکن کیا وہ کٹس تمام نرسز کو آپریشن تھیٹر کے اندر کام کرنے والے ٹیکنیشنز کو اور باقی وہ تمام لوگ جو لیبر روم کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں پی جی ڈاکٹرز کو ڈاکٹرز کو کیا ان کو وہ سبھی کو پی پی کٹس وہ ملی ہیں یا نہیں ملی ہیں اس کی پوچھٹی ابھی تک نہیں ہوئی ہے حالانکہ پرشاسن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے دے دی ہیں مگر ابھی تک پوچھٹی نہیں ہوئی ہے لیکن ایک اور گمبھیر اور چنتا جنگ بات یہ ہے کہ ایک گلتی سے چھے پوسٹ گراجویٹ ڈاکٹرز جو لیبر روم میں سہائق صد ثابت ہوتے تھے اور شام کے وقت ایس ایم جیس کا سارا لوڈ جو بچے لیتے تھے وہ آج کارنٹین ہیں سوچی ایک گلتی ہے جس کے بعد اب تیس پی جی صرف تیس پی جی ایس ایم جیس ہاسپیٹل کے پاس ہیں اس کے علاوہ ڈاکٹرز کی بھرمار ہے سینئر ڈاکٹرز بہت سارے ہیں لیکن سینئر ڈاکٹرز کتنا ایویلیبل ایس ایم جیس میں ہوتے ہیں وہ آپ سبھی لوگوں کو معلوم ہیں مجھے بتانے کی ضرورت بلکل نہیں ہے ایس ایم جیس ہاسپیٹل کے پرشاسن کو بھی ڈاکٹرز کو بھی پرنسپل گارمنٹ میڈیکل کالج جمہو کو بھی یہ چیز دھیان میں رکھنی ہوگی کہ آپ کے پاس اب صرف تیس پی جی ہیں اور اگر کوئی اور گوف اپ ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں کوئی اور ایسا تماشا کھڑا ہوتا ہے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کے پاس جو پی جی کا نمبر ہے وہ کم ہو جائے گا جتنی آپ کی سٹرنٹ کم ہوگی جو ڈاکٹرز یہاں پر ہیں ان کا یہ کہنا ہے ہماری روز کی نبے سے لے کر سو تک کی جو ہے وہ امرجنسی میں ہمارے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں نبے سے سو آتے ہیں یعنی لیبر روم میں جو پیشنٹ آتے ہیں وہ نبے سے سو کے قریب قریب نمبر رہتا ہے اور اگر ڈاکٹرز کی معنی تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی نبے تک کی ہماری یہاں پر ریجسٹری ہوتی ہے نبے پیشنٹ سے ریجسٹر ہوتے ہیں ہمارے پاس تو اگر نبے پیشنٹ روز ایس ایم جیس ہاؤسپیٹل میں آتا ہے اور یہ نمبر ابھی بھی اسی طریقے سے ہے اور اتنا ہی ہے تو ذرا سوچئے جتنا نمبر ڈاکٹرز کا کم ہوگا پیرامیڈکس کا کم ہوگا تھیرٹر ٹیکنیشنز کا کم ہوگا نرسز کا کم ہوگا یہ ایک دوسرا دوبارہ سے آپ تمام لوگوں کو یہ سوجد کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے امپورٹنڈ عدی کاری ہیں ان سے ہماری بات ہوئی ہے صاف طور پر ان کا یہ کہنا ہے کہ ایس ایم جیس ہاؤسپیٹل کا لیبر روم بلکل سرکشت ہے آپ کو گھبرانے کی ڈرنے کی یا یہ سوچنے کی اگر ہم ایس ایم جیس ہاؤسپیٹل جائیں گے تو پتہ نہیں لیبر روم میں کرونا ہوگا ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ بلکل سرکشت ہے آپ اگر آپ کے یہاں کسی کو لیبر کا پرابلم ہے پین ہے تکلیف ہے پریشانی ہے آپ امرجنسی میں ایس ایم جیس ہاؤسپیٹل آ سکتے ہیں اور ایس ایم جیس ہاؤسپیٹل آج بھی اتنا ہی سیف ہے جتنا تب تھا جب کوویڈ کی یہ پریشانی نہیں تھی کل جو کچھ ہوا اس کی صد پرشاسن نے لی ہے اور لینے کے بعد پرشاسن نے وہ تمام سٹیپس اٹھائے ہیں جو ضروری ہیں لیکن جیسا میں نے پہلے ہی کہا پریشاسن کو بڑی احتیاط کرنی ہوگی بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوگی کیونکہ سٹاف کی آرڈی بہت زیادہ کمی ہے نرسز کم ہے یہ رونا آج سے یہ ہاؤسپیٹل نہیں سالوں سے رو رہا ہے ڈاکٹرز کم ہیں یہ رونا بہت پرانا ہے پیرامیڈکس ہمارے پاس کم ہیں آپریشن تھیارٹر ٹیکنیشنز ہمارے پاس کم ہیں اور بھی ہمارے پاس بہت ساری چیزیں کم ہیں یہ کم ہیں یہ کم ہیں بولتے بولتے ہاؤسپیٹل کا پریشاسن تھک گیا لیکن سرکاروں نے اس پر کام نہیں کیا نتیجہ یہ نکلا کہ آج کووڈ کی اس پریشانی میں چھے ڈاکٹرز کے کارنٹائن ہونے کے بعد اسطحیت یہ آگئی ہے کہ اگر اور کوئی ایسا گوف اپ ہوا تو سرکار کے لئے بھی پریشانی ایس ایم جیس ہاؤسپیٹل کے لئے بھی پریشانی اور لیبر روم کو چلانا لگ بھگ ناممکن ہو جائے گا لیکن ایک پرشنسہ کے قابل ہیں چیف سیکٹری بی وی آر سبرماریم جنہوں نے رات کو ساڑھے دس بجے اس چیز کا نوٹس لیا پوری رات ہاؤسپیٹل کے پریشاسن کو گھمایا اور انشور کیا کہ وہ تمام لوگ رات و رات کارنٹائن ہو جائیں جو لوگ اس ایک اکنور کی مہیلہ کے کونٹیکٹ میں آئے تھے دوسرا یہ بھی وہ کونٹیکٹ میں آئے ہیں پرائیمری کونٹیکٹس ہیں اس کا قطع یہ مطلب نہیں کہ وہ سبھی کوویڈ پوزیٹیو ہیں یہ بات بھی آپ کو دھیان میں رکھنی ہوگی کہ پرائیمری کونٹیکٹ ہونے کا مطلب ہے کہ آپ پرائیمری سسپیکٹ ہیں آپ کا ٹیسٹ ہوگا ٹیسٹ ہونے کے بعد مینڈیٹری فورٹین ڈے کارنٹائن اس لیے ہے کیونکہ اس کورونا وائرس نائنٹین کو لے کر کوویڈ نائنٹین کو لے کر بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کا ایک ٹیسٹ نگیٹیو آ سکتا ہے اور اس کے بعد جب ریپیٹ ٹیسٹ اگر آپ کا نگیٹیو آتا ہے تب جا کر پرشاسن آپ کو کہہ سکتا ہے کہ آپ گھر جائیے ہوم کورنٹین میں رہیے لیکن ریپیٹ ٹیسٹ اگر آپ کا پوزیٹیو آتا ہے تو اس کے بعد آپ کو آئیسولیٹ کر کے ہاسپٹیل میں ہی رکھنا پڑے گا تاکہ آپ کی دیکھ ریکھ ہو سکے میں دوبارہ سے آپ کو بتاؤں کہ کسی بھی کوویٹ پیشنٹ کے سمپرک میں آنے کا مطلب آپ پرائیمری سسپیکٹ ہیں آپ کا کوویٹ ٹیسٹ ہوگا اور آپ کا کوویٹ ٹیسٹ اس لیے ہوگا تاکہ یہ پتا چلے کہ کانٹیکٹ میں آنے کے بعد کہیں آپ انفیکٹ تو نہیں ہوئے ہیں اور اس کے بعد چودہ دن کا کورنٹین اس لیے کہ کہیں جو پہلا آپ کا ٹیسٹ کیا گیا وہ نگیٹیو آیا نگیٹیو کا قطع یہ مطلب نہیں کہ چودہ دن کے بعد کہیں سمٹمز نہ آ جائیں یا ایسا نہ ہو کہ جو پہلا کیونکہ ابھی جو انتراشتری لیول پر ریسرچ ہوئی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ بہت سارے کیسز میں جب کوویٹ کا پہلا ٹیسٹ کیا وہ پوزیٹیو آیا لیکن بعد میں جب ٹیسٹ کیا تو وہ فالس پوزیٹیو تھا اصل میں وہ نگیٹیو تھا کئی کیسز میں فالس نگیٹیو آیا لیکن بعد میں ساتھ آٹھ دن کے بعد پتا چلا پیشنٹ پوزیٹیو ہے تو ان چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ تک یہ سماچار بہت زیادہ ضروری ہے پہنچانا کہ ایس ایم جیس ہاؤسپیٹل میں کل جو معاملہ ہوا اس کے بعد فیومیگیشن کرنے کے بعد ہاؤسپیٹل کو پوری طرح ہاؤسپیٹل کے لیبر روم کو ہاؤسپیٹل کے باقی وارڈز کو لیبر پیشنٹس کے لیے بلکل معاف کیجئے گا پریگننٹ لیڈیز کے لیے بلکل سرکشت بنا دیا گیا ہے اور لیبر روم دوبارہ سے فنکشنل ہو گیا ہے جہاں تک گائنی کی اوپیڈی کا تعلق ہے میں نے آلڈی آپ کو بولا کہ گائنی کی اوپیڈی کو کوویڈ اوپیڈی میں بدلا گیا ہے یہ پرشاسن کے لوگوں نے ہمیں بولا تو ونمروینتی آپ سے گھروں میں رہیں سرکشت رہیں اپنا خیال رکھیں اپنے بزرگوں کا خیال رکھیں اور پھر نہ ٹوٹنا بند کریں